بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگوں کو رجنی کی کچن میں خوش آمدید ویلکم ربزان مبارک کافی دن گزر گئے ویڈیو نہیں بنا سکے ہم لوگ تھوڑی مصروفیت تھی تو میں نے ہی سوچا کہ کوئی مزیدار سی اور ہمیشہ کی طرح بہت آسان چیز لے کے آپ لوگوں کو رمضان کے ساپ سے لے کر رہا ہوں اب یہ ہے کہ پکوڑے بھی کھالی ہے کافی ماشاءاللہ ترہ ترہ کی چارٹ بغیرہ بھی کھالی تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہے وہ میں آج بنانے جاری ہوں ہیش پراؤنس ہیش پراؤنس میں اپنی شروع کی ویڈیوز میں دے چکی ہوں لیکن آج میں تھوڑی ڈیفرنٹ بنا رہی ہوں وہ ہیں سپائسی چیزی ہیش پراؤنس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو ہے تقریباً پانچ میڈیم سائز کے آلو ہم نے انہیں قدو کس کر کے بلکل کولڈ وارٹر میں رکھ لیا تھا اچھا ان کو میں اب میں کیا کروں گی ہم آپ لوگوں کو کیمرے میں دکھا دیں اس طرح کا میں نے مل مل کا کپڑا لے لیا ہے اس طرح کے مل مل کے کپڑے میں اچھے سے میں ان کا جتنا بھی ایکسٹر وارٹر ہے وہ نکالوں گی وہ آپ لوگوں کے سامنے میں نکالنا بتاؤں گی پہلے میں آپ کو ہیش پراؤنس سپائسی چیزی ہیش پراؤن میں جو جو سپائسیز جلیں گے میں وہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو یہ آلو آپ لوگوں نے دیکھ لیا تقریباً 5 سے 6 میڈیم سائز کے آلو تے اس میں کافی سارے ایش پراؤن بن جائیں گے افتار کے ساپ سے اب میں آپ کو سپائسیز بتا دیتی ہوں جس میں بہت سمپل جلیں گے وہ کچھ یہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 4 ٹیبل سپون all-purpose flour 1 ٹیبل سپون rice flour یہ اگر آپ ڈالنا چاہیں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون black pepper 1 ٹی سپون red chili powder یہ ساری چیزیں دلیں گے ایک اگر لے گا اچھا یہ ہے کرینڈر لیوز ہیں تقریباً 2 ٹیبل سپون اور 4 ٹیبل سپون fine chopped پیاز ہے اسی میں 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 نے ڈالا ویا ہے اور تقریباً 4-3 جو ہیں سمجھے ایک کلوف کے 4-3 جو کلیاں ہوتی ہیں وہ fine chopped garlic ہے یہ ساری چیزیں دلیں گے مکن میں ہم ہش پراؤنز کو اسٹر فرائی کریں گے اب کس طرح سے اس کا پانی نکالتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤ گی جی بیوز اس طرح سے ہم لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے آلو لے لیں گے میں بس کپڑا چھوٹا تھا ورنہ بڑا ہو تو آپ سارے آلو ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس طرح کے ململ کے کپڑے میں اور اچھے سے سارا بن کر کے جس کا جتنا بھی ایکسٹر ووٹر ہے دبا دبا کے میں سارے نکال لوں گی اور نکال کے ایک فریش بول میں رکھوں گے اس میں سارے سپائسز ڈالوں گی میں آپ کو اس کا پانی نکال کے میں اس کو پلٹ کے دکھا دیتی ہوں کہ کتنا پیارا اس کا کلر آتا ہے اور بڑا ڈرائی درائی سے یہ پٹیٹوز ہو جاتے ہیں اس کا جتنا بھی ایکسٹر سٹار چاہیے سارے نکل جائے گا اس طرح سے ہمیں آرام آرام سے نکال لائے جتنا ہم دبائیں گے نکلے کو اپنے مزے کے ہیش پراؤنز بنیں گے اور یہ بہت مزے کے ہیں یہ رمضان میں بنائے اس کے بعد انشاءاللہ ایت فیس پہ آپ ریک ورس منا کے رکھ سکتے ہیں یہ ایک ایسی ڈش ہے کہ مطلب آپ چکن کو یاد نہیں کریں گے اور ویجیٹیبل کے ساتھی آپ کا اچھے سے گزارہ ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں میں سارے اچھے سے سٹارچ نکال کے پھر آپ لوگوں کو دیکھا یہ تقریباً پانچ آلو تھے ان کا ہم نے جتنا بھی ایکسٹر سٹارچ تھا وہ نکال دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ڈرائے ڈرائے سے ہو گئے اچھی خاصی کانٹیٹی میں پانچ سے چھے آلو ہو گئے کہ آپ افتار میں کافی ہوں گے اب میں سارے سپائسز ڈالوں گی یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس میں تقریباً 4 ٹیبل سپون ہمارا ریگولر فلار تھا 1 ٹیبل سپون رائس فلار ہے اپشنل ہے نہیں ہے تو مد ڈالیے گا یہ ریگولر فلار میدہ سہی رہے گا 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون بلیک پیپر ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاؤڈر ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں اس میں اوریگینوں کا ٹیسٹ لانے کی لئے تو ڈالیں لیکن کافی چیزوں میں ڈال دیتے ہیں سب میں ایک سچی ڈال دیتے ہیں اپنے سارے سپائسز کا مزہ بہت اچھا لگتا ہے سارے ڈرائی ڈالوں گی اس کے بعد میں ڈال دوں گی چیز اور پھر ہمارے جو فریش کرینڈر ہے کٹا و فائن چاپ انیاں ہے تقریباً میڈیم سائز کی گارلک کا ایک کلو میں ایک ڈال دوں گی جی بیوز ایک ڈال چلا گیا اور یہ پیاز ہرہ دھنیا فائن چاپ گارلک یہ بہت مزی کی سمیل دیتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس میں آپ لوگ اور variation بھی کر سکتے ہیں آپ فریش چیلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پہلے میں چیزے مکس کریں گے پھر ہم اس کے ہش براؤنز بنا بنا مکھن میں فرائی کریں گے مکھن میں ہی مزی دیتے ہیں مکھن میں سوندھا پان آتا ہے تھوڑا سا سپری کر دیتی ہوں سا سارے پٹیٹوز میں چھوڑی شائننگ آجائے یہ مکس کریں گے اس میں میں چیز ڈال جی سارے 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 ہمیں 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 سارے پھر پیل پٹیٹوز شیڑ بنا پیل پیل پھر پیل پھر پیل مکھ پیل ہم مکان گرم ہم آپ اس طرح سے کر کے پس جاگتے جائیں میں بناتی جاؤں گی خوڑا سا ریکٹینجل شیپ میں جیسے کہ ہم ریسوانس پر بارم ہیں آئس براؤن سی ریکھتے ہیں شیپ ہوئی اکسی لگتی ہے اور بڑے پریسپی پریسپی مزیدار یہ بن جاتے ہیں مکھن میں ہی کریے گا فرائے اور اس کے ساتھ آپ نے رائس فلار ڈالا ہے تو یہ رائس فلار کے ساتھ بھی بہت پریسپی اور بہت مزیدار ہو جاتے ہیں اس طرح میں پینکن چارچار کر دیے فرائے کروں گی پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں میں نے ایک آپ لوگوں کے سامنے اس کو فلپ کیا ہے یہ اس طرح کا کچھ کلر آئے گا اس طرح سے میں سارے ہیش براؤنس ریڈی کروں گی پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ بہت مزیدار بنتے ہیں بٹر کے ساتھ بہت اچھے کچھ بھواری ہے جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہیش براؤنس ہم نے تھوڑے سے ہی بٹر میں بہت سارے ہیش براؤنس بنا لیے بس ہی اب میں نے کہا آپ لوگوں کو پہلے پین میں ریڈ ہوئے دکھا دوں پھر اس کے بعد میں آپ کو سرونگ پرے میں بتاؤں گی اور توڑ کے دکھاؤں گی اس کا چیزی لوگ جی ویورز فائنلی ہمارے ہیش براؤنس ہیش براؤنس دن ہو گئے ہیں بہت سارے بن گئے ہیں کچھ میرے پین میں بھی ہیں میں نے کہا آپ لوگوں کو سرف کر کے ضرور دکھاؤں اور بتاؤں گی کتنے مزے کے بنے ہیں افتار میں ہم لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ لوگوں کو بتائیں گے کس طرح کے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک آپ لوگوں کو توڑ کے دکھا دو تاکہ تھوڑا سا موں میں پانی آجے زبردست اور اتنے ہی سوفٹ اور اوپر سے اتنے ہی کرنچی چلیں بس آپ لوگوں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے کیسے ہمارے ہیش براؤنس بنے تھے آپ لوگ میری ساری ویڈیوز کو جلدے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا ہٹ کرنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ میں رمضان کے حساب سے مزے مزے کی ریسپیز لے کے آتی رہوں گی پھر عید کے حساب سے بھی آپ لوگوں کو اچھے اچھے مین کورس کے آئیڈیاز دوں گی پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ